بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر 4.2 جو کہ افو درگزر اور رحم دلی سے متعلق ہے اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے ہمارے آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے کہ سیرت نبوی کی روشنی میں افو درگزر کے واقعات جان سکیں اور افو درگزر کے معاشرتی فوائد جانتے ہوئے روز مرہ زندگی میں اس صفت کو اپنا سکیں پیارے بچوں آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے افو درگزر کے واقعات اور افو درگزر کے فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے سب سے پہلے آپ بچوں کے لئے دھورائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اسات سائے کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے دھورائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدی عزیز طلب اور طالبات اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہالعہ اور صحابہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جو سلام کرنے میں ابتدا کریں صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار اکتیس کہ مسلمان کو تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے نراز رہنے اس سے تعلق کو توڑ دینے کی اجازت نہیں دی گئی اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کسی معاملے پر جھگڑا ہو جائے ان میں سے بہتر کون ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے جو گفتگو کا آغاز کرنے میں پہل کر لیتا ہے پیارے بچوں قبل از پڑھائی کے انوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں میں گزارش کروں گا اساتذہ اکرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شام دید فقیدنا بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ اکرام کو دیئے ہوں گے پیارے بچوں آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے افو درگزر کا عملی نمونہ پیش کیا ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حوالے سے تنگ کیا آپ کو جلہ وطن کیا مگر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا آج ہمارے معاشرے کو افو و درگزر کی صفات اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں اسوائے حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے درگزر کرنے سے جہاں معاشرے میں امن و سکون ہوگا وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں گے پیارے بچوں یہ تھی چند تعریفی باتیں آئیے اب ہم کتاب سے افو و درگزر کی اہمیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ صحابہ وسلم کی زمدگی کے واقعات اور پھر افو و درگزر کے فوائد سے متعلق چند اختباسات کا متعلق کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا ساتھ اکرام سے ویڈیو کا رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں ان اختباسات کا درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالجیے خوش آمدید یقیننا بچوں نے ان اختباسات کی بدولت افو و درگزر کے فوائد کو واضح طور پر جان لیا ہوگا پیارے بچوں اب آپ کے لئے ہے سرگرمی کہ معاف کرنے کی فضیلت و اہمیت کے موضوع پر کمرہ جماعت میں مقالمہ کا احتمام کریں تمام طلبہ اس مقالمے میں ضرور حصہ لیں کہ کسی کو معاف کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پر آپس میں آپ بچوں نے مقالمہ کرنا ہے اور مقالمے کے انداز میں تمام بچے اس میں ضرور بر ضرور شامل ہوں گے اور شرکت کریں گے تو میں گزارش کروں گا اساتحہ کرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالیجئے خوش آمدید یقیننا بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت معاف کرنے کی فضیلت اور ضرورت و اہمیت کو واضح طور پر سمجھ لیا ہوگا پیارے بچوں باپ کے لئے ہے گھر کا کام کہ والدین کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کیسے اپنے غصے کو برداشت کر سکتے ہیں جو طریقہ والدین بتائیں اسے کمرہ جماعت میں بھی سنائیں تو یہ آپ نے والدین کی مدد سے معلوم کرنی ہے اور چند اہم نکات کو تحریر بھی کرنا ہے آئیے اب ہم سبقہ اعادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے عملی زندگی میں افو درگزر کی عملی تفسیر پیش کی افو درگزر سے نہ صرف انسان کی اپنی شخصیت میں نکار پیدا ہوتا ہے بلکہ معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جاتا ہے معاف کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے گا غصے پر قابو پا لینے والا ہی مضبوط اور پہلوان ہوتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں افو درگزر سے کام لینا چاہیے پیارے بچوں آج ہم نے افو درگزر کے فوائے سے اگاہی حاصل کی کل ہم رحمدلی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصل آدے تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ناملوڈ کر کے ان کے رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقینا آپ اپنے سبق کو انتہائی امدہ انداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ